آج ہم ڈسکس کریں گے ہیومن بلڈ کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں ہیومن بلڈ کی تو ہیومن بلڈ کیا ہوتا ہے یہ خاص قسم کا فلیوڈ ہوتا ہے فلیوڈ کیا چیز ہوتی ہے لیکوٹ سا سبسٹانس ہوتا ہے جو کہ ہیومنز کے اندر اور اینیملز میں پایا جاتا ہے یعنی ہیومن کی باڈی کے اندر اور اینیملز کی باڈی کے اندر یہ فلیوڈ پایا جاتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے اس کا فنکشن ہوتا ہے نیوٹرینٹس یعنی جو غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو کہ گروت اور ڈیولپمنٹ کے پروسس کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو اس کو ڈیلیور کرتا ہے یعنی اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کرتا ہے یا ٹرانسفر کرنے کا کام کرتا ہے اور آکسیجن کی بھی ٹرانسفر کرنے کا کام کون کرتا ہے بلڈ کرتا ہے اور یہ ٹرانسپورٹ کہاں تک ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہر سیل تک یعنی آکسیجن اور نیوٹرینٹس کی ضرورت ہر سیل کو ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے پراپر کام کرنے کے لیے اور پراپر فنکشننگ کے لیے تو اس لیے اتنے امپورٹن جو کمپوننٹس ہوتے ہیں یعنی نیوٹرینٹس اور آکسیجن اس کی ٹرانسپورٹ کا کام ہیومن بلڈ کرتا ہے اور انہی سیل میں سے جو میٹابولک ویسٹس بن جاتے ہیں یعنی جو فازل مادہ بن جاتا ہے سیل کے اندر تو ان کو بھی ان سیل سے لے کے باڈی کے خاص حصوں تک پہنچاتے ہیں جہاں سے یہ میٹابولک ویسٹ پھر باہر کی طرف نکل جاتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہیومن باڈی کے اندر جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ دکھایا ہوا ہے جس میں کہ ہارٹ اور بلڈ ویسلز شامل ہوتی ہیں یعنی خون کی نالیاں شامل ہوتی ہیں اور جب دل یعنی ہمارا جو ہارٹ ہوتا ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے تو وہ ان ویسلز کے ذریعے باڈی کے تمام حصوں تک پہنچتا ہے یعنی تمام سیلز تک پہنچتا ہے نیوٹرینٹس اور آکسیجن کو لے کے تو اب اگر ہم بات کریں ہیومن بلڈ کی کمپوزیشن کی کہ ہیومن بلڈ کے اندر کون کون سے اجزائی یا کمپوننٹس شامل ہوتے ہیں تو ہیومن بلڈ میں بسیکلی دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فلیوڈ پارٹ یا لیکوڈ پارٹ جس کو کہا جاتا ہے پلازمہ جو کہ بلڈ کا زیادہ تر جو حصہ ہوتا ہے وہ پلازمہ پر مشتمل ہوتا ہے یعنی لیکوڈ پارٹ ہوتا ہے اور یہ کتنا بناتا ہے 55% بائی والیوم یعنی ہجم کے اعتبار سے یہ 55% بناتا ہے اور دوسرا پارٹ کون سا ہوتا ہے سیلز کا جس میں مختلف قسم کے سیلز جو ہوتے ہیں وہ پلازمہ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس کی کتنی پرسنٹیج ہے یا والیوم ہے 45% تو یہاں پہ ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اگر بلڈ کو لیبارٹری کنڈیشنز میں اس طرح اگر ہم شیشے کی ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دیں اس کی کمپوزیشن یا کمپوننٹس کو سٹڈی کرنے کے لیے تو ایک پارٹ ہمیں نظر آئے گا جو کہ کیا ہوگا فلیوڈ پارٹ یا لیکوڈ پارٹ تو جسے کہا جاتا ہے پلازما اور پلازما کتنا بناتا ہے 55% بائی والیوم آفتہ بلڈ بناتا ہے اس کے علاوہ دوسرے کمپوننٹس ہوتے ہیں یعنی سیلز جس میں کے مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں تو وہ بناتے ہیں ٹوٹل 45% تو ان 45% میں سے بھی زیادہ حصہ ریڈ بلڈ سیلز کا ہوتا ہے اور ریڈ بلڈ سیلز کے علاوہ بلڈ میں کون کون سے سیلز ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس تو بلڈ کے اندر یہ سارے جو کمپوننٹس ہیں ان کو ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلڈ کے پلازما کی تو اگر ہم بلڈ کے پلازما کی بات کریں تو پلازما جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے زیادہ تر لیکوڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر زیادہ تر جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے وارٹر کی یعنی پانی کی تو پلازما کے اندر نائنٹی پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے یعنی ہمیں یہ جو پارٹ نظر آ رہا ہے جو کہ پلازما کہلاتا ہے تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے سب سے زیادہ پانی یعنی وارٹر نائنٹی پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے اور باقی کے ٹین پرسنٹ کی اگر ہم بات کریں تو باقی کا جو ٹین پرسنٹ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے آئنز ہوتے ہیں پروٹینز ہوتی ہیں ڈیزولف گیسز ہوتی ہیں اس کے علاوہ نیوٹرینٹ مولیکیولز یعنی جو غزائی اجزاء ہوتے ہیں وہ بھی اس 10% میں ہوتے ہیں اور باقی جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی پلازما کا پارٹ ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کریں اس 10% کی تو اس 10% میں بھی تقریباً 7 سے 8% امپورٹنٹ پروٹینز ہوتی ہیں اور اگر ہم ان پروٹینز کے فنکشن کی بات کریں تو بلڈ کے لیے جو پلازما کے اندر پروٹینز موجود ہوتی ہیں وہ بہت خاص فنکشنز پرفارم کرتی ہیں تو وہ کون کون سے فنکشنز ہوتے ہیں ان فنکشنز میں شامل ہیں بلڈ کلوٹنگ کا فنکشن یعنی جب ہمیں اگر کوئی انجری ہو جائے کوئی زخم لگ جائے تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ایک جو ہیلڈی پرسن ہوتا ہے ایک نارمل انسان جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی دیر بعد یہ جو خون بہنا ہے یہ بند ہو جاتا ہے جس کو بلڈ کلوٹنگ کہتے ہیں یعنی خون کا منجمد ہونا تو یہ خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ پلازما کے اندر موجود ہوتی ہیں تو وہ پروٹینز مدد دیتی ہیں بلڈ کلوٹنگ میں اس کے علاوہ کچھ اور پروٹینز ہوتی ہیں جنہیں انٹی باڈیز کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے دفاعی سسٹم میں یعنی ہمارا جو ایمیونٹی سسٹم ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ انٹی باڈیز ہماری باڈی کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاتی ہیں اس کے علاوہ دائجیشن کے نتیجے میں جو پروڈکٹس بنتی ہیں جو انرجی کا ذریعہ ہوتی ہیں جیسے کہ گلوکوز ہے آمائنو ایسیڈز ہیں فیٹی ایسیڈز اور گلیسرولز وغیرہ جو ہوتے ہیں تو یہ دائجیشن پروڈکٹس کہلاتی ہیں جو کہ کاربو ہائیڈریٹ کی دائجیشن سے گلوکوز بنتی ہے پروڈکٹس کی جب دائجیشن ہوتی ہے تو آمائنو ایسیڈز ریلیز ہوتے ہیں اور لپیڈز یا فیٹس کی جب دائجیشن ہوتی ہے تو فیٹی ایسیڈز اور گلیسرول ریلیز ہوتے ہیں تو یہ ہماری باڈی کے لیے انرجی مولیکیولز کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ گروت اور ڈیولپمنٹ کے لیے یہ مولیکیولز ضروری ہوتے ہیں تو ہمارے پلازما کے اندر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں کچھ پروٹینز کیا کرتی ہیں ان ایمپورٹنٹ مولیکیولز کو سیلز کے باڈی کے تمام سیلز تک ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کرتی ہیں تو اس طرح سے پلازما کے اندر جو پروٹینز موجود ہوتی ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے کچھ بہت ایمپورٹنٹ فنکشنز پرفارم کرتی ہیں تو یہ تو تھا پلازما جس میں کے زیادہ تر وارٹر اور مختلف قسم کی پروٹینز شامل ہوتی ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں بلڈ کے سیکنڈ کمپورٹنٹ کی ڈیٹیلز جو کی کیا ہیں سیلز جس میں کے مختلف قسم کے سیلز یعنی ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس شامل ہوتے ہیں تو ہم ون بائی ون کر کے ان تینوں سیلز کو ڈسکس کرتے ہیں تو بلڈ سیلز کے کون کون سی ٹائپس ہیں یا کون کون سی پارٹس ہیں ایک ہے ریڈ بلڈ سیلز جن کو اریترو سائٹس بھی کہا جاتا ہے ایک ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز جن کو لیوکو سائٹس کہا جاتا ہے اور ایک ہوتے ہیں پلیٹ لیٹس جن کو ترومبو سائٹس کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ریڈ بلڈ سیلز یا اریترو سائٹس کی تو اریترو سائٹس یا ریڈ بلڈ سیلز ہمارے جو بلڈ کے سیل والا پارٹ ہوتا ہے اس میں سے سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز کی ہوتی ہے تو ریڈ بلڈ سیلز ہیومن بلڈ کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں مختلف ٹائپ کے جیسے کہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس اس میں سے سب سے زیادہ ریڈ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق اگر ہم بلڈ کا ایک کیوبک میلی میٹر حصہ لیں تو اس کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کتنے ہوں گے تقریباً 4 to 6 ملین سیلز ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ کریکٹرسٹک کی بات کریں تو ریڈ بلڈ سیلز میں نیوکلیس ایپسنٹ ہوتا ہے یعنی نیوکلیس موجود نہیں ہوتا ریڈ بلڈ سیلز کے اندر اس کے علاوہ ریڈ بلڈ سیلز میں ایک خاص قسم کی پروٹین پائی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ہیمو گلوبن آر بی سیز کیا ہیں؟ ریڈ بلڈ سیلز کا ابریوییشن ہے یعنی شارٹ فارم ہے آر مینز ریڈ بی مینز بلڈ اور سی مینز سیل اور اسی ہیمو گلوبن کی وجہ سے جو بلڈ کا کلر ہمیں نظر آتا ہے یعنی اوورال بلڈ کا اگر ہم کلر دیکھیں تو وہ ریڈ ہوتا ہے تو وہ ہیمو گلوبن کی وجہ سے ہوتا ہے اب ہم اگر بات کریں اس پروٹین کے فنکشن کی تو اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن ہوتا ہے آکسیجن کو کیری کرنا یعنی آکسیجن جو گیس ہوتی ہے یا آکسیجن کے جو مولیکیولز ہوتے ہیں ان کو کیری کرنا یعنی ہمارا جو بلڈ ہوتا ہے جو نورملی نیوٹرینٹس اور آکسیجن کو کیری کرتا ہے تو بلڈ کا کون سا پارٹ جو ہوتا ہے وہ آکسیجن کیری کرتا ہے وہ ہے ریڈ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ سیلز بھی آکسیجن کس کی وجہ سے کیری کرتے ہیں؟ ہیمو گلوبن پروٹین کی وجہ سے جو کہ ایک آئرن کنٹیننگ پیگمنٹ ہوتا ہے یعنی اس کے اندر آئرن موجود ہوتی ہے تو یہ آکسیجن جو ہے وہ بلڈ کی مدد سے تمام ٹیشوز اور آرگنز تک سپلائے ہوتی ہے ٹیشوز کیا ہوتے ہیں؟ کلیکشن آف سیلز یعنی جب دو یا زیادہ سیلز ملتے ہیں اور ایک جیسا فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو اس کو ٹیشوز کہتے ہیں اور جب ٹیشوز جو ہیں وہ ایک خاص قسم کا فنکشن پرفارم کرتے ہیں یا زیادہ طرح کے ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوکے ایک خاص فنکشن کے لیے مل جل کے کام کرتے ہیں تو اس کو آرگن کہا جاتا ہے اس طرح سے آکسیجن کی ٹرانسپورٹ کا کام ہیمو گلوبن پروٹین کی مدد سے ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایوریج لائف کی بات کریں تو ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں ان کی ایوریج لائف تقریباً ون ٹوئنٹی ڈیز ہوتی ہے یعنی ریڈ بلڈ سیلز ہماری باڈی میں تھرو آؤٹ تا لائف بنتے رہتے ہیں تو جو ایوریج لائف ٹائم ہے وہ ون ٹوئنٹی ڈیز ہے اس کے بعد یہ سیلز ڈسٹروئ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ریڈ بلڈ سیلز لے لیتے ہیں اور اگر ہم ریڈ بلڈ سیلز کی بات کریں کہ یہ بنتے کہاں پہ ہیں تو ہمارے جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو گودہ ہوتا ہے جو ریڈ بون میرو ہوتا ہے اور ہماری جو ریبز ہوتی ہیں یعنی پسلیاں اس میں یہ ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں تو یہ تو تھے بلڈ کے اندر موجود سیلز کی ایک ٹائپ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری ٹائپ کے سیلز کی جو کہ ہمارے بلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے وائٹ بلڈ سیلز اور اگر ہم بات کریں وائٹ بلڈ سیلز کی تو وائٹ بلڈ سیلز کیا ہوتے ہیں کلر لیس ہوتے ہیں یعنی ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا اس کے علاوہ شیپ میں یہ کیا ہوتے ہیں کسی خاص شیپ کے نہیں ہوتے بلکہ ار ریگولر ان شیپ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈائیگرام بھی لے آتے ہیں تو اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم ساتھ ساتھ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ وائٹ بلڈ سیلز دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک خون کی نالی یعنی بلڈ ویسل دکھائی ہوئی ہے اور اس کے اندر موجود بلڈ دکھایا ہوئے اور اس کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں جیسے کہ پلازمہ جو کہ لیکوڈ پارٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم وائٹ بلڈ سیلز کی بات کریں تو یہ ہمیں اس طرح کے کلرلیس سٹرکچرز نظر آتے ہیں اور ان کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی اور اگر ہم بلڈ لیں ایک کیوبک میلی میٹر یعنی ایک کیوبک میلی میٹر کے اندر تقریباً کتنے وائٹ بلڈ سیلز موجود ہوں گے سیون تھاؤزن ٹو ایٹ تھاؤزن یعنی یہ اس کی رینج ہے وائٹ بلڈ سیلز کی وی بی سی کیا ہے وائٹ بلڈ سیلز کی شارٹ فارم یا ابریوییشن ہے تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ وائٹ بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز کے مقابلے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں وائٹ بلڈ سیلز کے فنکشن کی تو اس کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن ہے ہماری باڈی کو ایمیون کرنا سوری ہماری باڈی کو ایمیونٹی پروائیڈ کرنا یعنی دفاع مہیا کرنا یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی مدد سے ہماری باڈی مختلف قسم کے ڈیزیز کازنگ جو آرگنزمز ہوتے ہیں جیسے کہ بیکٹیریا اور وائرسز وغیرہ اس کے خلاف لڑ سکتی ہے تو وائٹ بلڈ سیلز کیا کرتے ہیں ایمیونٹی کیسے پروائیڈ کرتے ہیں یہ انگلف کرتے ہیں یعنی نگل لیتے ہیں اور ڈیجیسٹ کر لیتے ہیں بیکٹیریا کو یعنی اگر بیکٹیریا جو کہ ڈیزیز کازنگ بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری باڈی کے لیے یوسفل بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈیزیز کازنگ بیکٹیریا کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ڈیزیز کازنگ کر دیتے ہیں یعنی ختم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ وائٹ بلڈ سیلز ہماری امیونٹی کو کیسے ہمارے دفاعی نظام میں کیسے اپنا فنکشن پلے کرتے ہیں یا اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو یہ خاص قسم کی پروٹینز پیدا کرتے ہیں جن کو انٹی باڈیز کہا جاتا ہے تو انٹی باڈیز کیا کرتی ہیں بیکٹیریا اور وائرسز وغیرہ کو کل کر دیتی ہیں یعنی مار دیتی ہیں تو اس طرح سے ہمارے دفاعی نظام یا امیونٹی کے لیے وائٹ بلڈ سیلز اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو یہ تو تھے وائٹ بلڈ سیلز اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور ٹائپ کے سیلز کی جو کہ ہمارے بلڈ میں موجود ہوتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے پلیٹ لیٹس تو اگر ہم بات کریں اپنے بلڈ میں موجود سیلز جنہیں پلیٹ لیٹس کہا جاتا ہے ان کی تو یہ ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کے مقابلے میں بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یعنی اگر ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ یہ کلیر ہے کہ سائز میں جو پلیٹ لیٹس ہوتے ہیں تو یہ ریڈ بلیڈ سیلز اور وائٹ بلیڈ سیلز کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کی نیچر کی بات کریں تو ہمارا جو ریڈ بون میرو ہوتا ہے یعنی جو ہماری ہڈیوں میں ریڈ کلر کا جو گودہ ہوتا ہے تو یہ اس کے فریکمنٹس ہوتے ہیں یعنی یہ اس کے پارٹس ہوتے ہیں یہ اس طرح کے اور ان میں بھی نیوکلیس موجود نہیں ہوتا یعنی یہ ویڈاوٹ نیوکلیس ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں فنکشن آف پلیٹ لیٹس کی تو پلیٹ لیٹس ہماری باڈی کے اندر جو بلڈ کلوٹنگ کا عمل ہوتا ہے یعنی جب ہمیں زخم لگتا ہے تو اس کی تھوڑی دیر بعد زخم جب جم جاتا ہے منجمد ہو جاتا ہے تو اس پروسس میں پروٹینز مدد دیتی ہیں یعنی خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جو ہمارے بلڈ کے پلازما پارٹ میں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ پلیٹ لیٹس بھی ہوتی ہیں جو کہ بلڈ کلوٹنگ میں مدد دیتی ہیں تو اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے جو خون بہنے کا عمل ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے تو اس طرح سے ہمارے بلڈ کے جو مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں جیسے کہ پلازما ہے وائٹ بلڈ سیلز ہیں ریڈ بلڈ سیلز ہیں اور پلیٹ لیٹس ہیں یہ ہماری باڈی میں مختلف قسم کے فنکشنز پرفارم کرتی ہیں اور اگر ہم بلڈ کے اوورال فنکشن کی بات کریں تو بلڈ کا اوورال جو فنکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نیوٹرینٹس اور آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنا باڈی کے ہر سیل تک یعنی ہر پارٹ تک تو آج ہم نے پڑھا ہیومن بلڈ کے بارے میں موسیقی